اسلام علیکم ایوریون آج میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحادی اور سویرہ آپ لوگ کیوں آئے ہوئے اوپر بلوگ بنانے کے لئے آئے ہو آپ لوگ پھر بناو بلوگ چلو شروع کرو بلوگ بناو کیسے آپ بتاو کیسے بناتے ہیں بلوگ آپ دیکھتے ہو نا ڈیلی سب کے ولوگ دیکھتے رہتے ہو بتاو کیسے کرتے ہیں ہم لوگ اللہ علیکم پہلے پھر چوزوں کو کھانا وہ تو کھلا دیا تھا ہم نے آہاں کل کی بات بتا رہا ہوں اچھا پھر آپ لوگ باہر ہی ٹھہرئیے کیونکہ یہ جو فنچز ہیں یا جاواز ہیں یہ اڑ جائیں گے ہاں جے تو اب جلدی جلدی جو ہے جاواز کو دیکھ لیتے ہیں جاواز کو دیکھ لیتے ہیں جاواز کے بیبیز کو کہ کیا ان کی کتنی گروت ہوئی اور کتنا ٹائم ہے مجھے تو نہیں سمجھا رہا کہ ان کو کتنے دن لگیں گے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ تافی حد تک جو ہے ان کے یہ بال آ چکے ہیں ماشاءاللہ آنکھیں بھی کھل چکی ہیں اب آپ لوگ بتائیں کہ ان کو تقریب ان کتنے دن لگیں گے کہ یہ جو ہے فلائے کرنا شروع کریں گے کیا جاواز کے بچے جاواز کے بیبیز ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے لاست میں میں نے کیا کیا تھا کہ جو چار ایکس تھے ڈک کے ایکس وہ میں نے اٹھا کے اس انکیوبیٹر میں رکھ دیا تھا جو کہ انکمپلیٹ انکیوبیٹر ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کے اندر رکھے ہیں تو میں ان کو بھی اٹھا کے اسے انکیوبیٹر کے اندر ہی رکھ دیتی ہوں ایسے بلا وجہ رکھے ہیں دیکھتے رہو نا ہادی آپ ہاں جی تو میں نے انڈو کو جو ہے انکیوبیٹر کے اندر رکھ دیا ہے اور ابھی پلحال جو ہے یہ رکھے رہیں گے اب جو ہے ہماری جو ڈک ہے وہ اس نے ایکس دینا بند کر دی ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ انکیوبیٹر لے کے انکیوبیٹ کر ہی دینا چاہیے تاکہ اس کے چھٹے چھٹے جب بیبیز آ جائیں گے تو بہت پیارے لگیں گے انشاءاللہ اچھا جی تو اب جو ہے ہم پانی دے رہے جائیں اس کو یہ بہت سوک چکا ہے سوکا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو ڈیلی پانی دینا ہوتا ہے بٹی میں تو ان کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے آپ ہی ان کا موہ نہیں ہے اس لئے یہ کھانا نہیں ہے آپ ہی ان مجھے بتانے ہی نہیں تیری سویرا اچھا ٹھیک ہے سویرا ایک منٹ آپ کو ہادی بتائے گا کیوں نہیں کھاتے گے کھانا ان کا موہ نہیں ہوتا موہ نہیں ہوتا اس سے کھانا نہیں کھاتے یہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں جاندار ہیں اچھا تو جاندار ہیں تو پھر کھانا تو ضروری ہے ان کے لئے یہ کھانا اس لئے نہیں کھاتے کیونکہ ان کا موہ نہیں ہے اور یہ پانی کو ہی کھانا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چیکس ہیں وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں سوپرگین کو ماشاءاللہ دیکھ سکتا ہے اگر پہلے والی ویڈیوز ہم تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے والی بھی ویڈیو دیکھیں تو تب یہ کافی چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ان کو جو ڈائیٹ پین ہم کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ بھی چھوٹے سے چیکس لیں تو ان کو بڑا کیا جا سکتا ہے ان لوگوں نے اجھ ولوگ بنانا تھا تو میں نے کہا چلو جی محنت کر کے دکھاؤ کہ کس طرح بناتے ہیں ولوگ آؤں میں آؤں یہیں رک دوں یہیں رک دوں یہیں رک دوں آرام سے آرام سے چلو اب آپ لوگ ہٹ جاؤ پیچھے ہو جاؤ دیکھنا خود آئیں گے سب پینے کے لئے ہم جرمیاں آگئی ہیں نا جرمیاں آگئی ہیں نا ہاں وہ وہ ہی کھاتے رہیں گے آپ ادھر آجاؤ یہاں بیٹھ جاؤ آپ لوگ شاہ بس اب یہ مرگا بن گئے نا ہاں ماشاءاللہ سارے بڑے ہو گئے نا ہاں یہ جو عبدالحادی ہے یہ کائٹس کے پیچھے لگاوا ہے ہمیں بھی کائٹس چاہیں گے ہم بھی اڑائیں آپ کو بڑا شاکر ہے کائٹس اڑانے کا ہاں مجھے بھی اچھا اب آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو کھانے کھلانا چاہتے ہیں دے لو یہ پکڑو میں دے رہی ہوں آپ لوگوں کو ایسا ایسے دیکھنا سب آ جائیں گے چلو سٹارٹ کرو دینا کیسے ایسے تھوڑا تھوڑا دینا عبدالحادی جلدی جلدی آجو پیجنز تو کھولتے ہیں آجو 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 یہ جلدی سے ان کو کھول دیتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اور یہ ان کو دانا ڈال دیتے ہیں ان کی کیا ہوا ان کا یہ دیکھو ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے چیکس بھی ہیں یہ پکڑ رکھتا ہوں ان کو نہیں بلکل بھی نہیں ان کو ہاتھ لگاتے اس لئے تو یہ بڑے نہیں ہوتے ہوا کیا آپ کیا آپ جو ہمارے پاس دوستو ہمارے پاس دوستو 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 بیگم نے بنا لیا ہوگا دوستو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کم سے کم 6 فنچز جاوہ دوستو دو مہینے دو دوستو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پھر دیکھ ساتھیں کہ ہمارے سفارے کیجز کے اندر رونا کیسے بڑھتی جاتی ہے تو بھئیہ آپ سب نے سوال پوچھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پودے ہیں ہمیں ان کو پانی تو دی دیتے ہیں لیکن یہ پناہت کھانا کیسے کھاتا ہے حُراغ کیسے بناتا ہے تو ان کا جواب تھا کہ ان کے پاس تو مو نہیں ہوتا یہ کھانا نہیں کھاتا ہے یہ مٹی کو اپنا کھانا سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کو اپنا کھانا سمجھتے ہیں تو ان کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ اپنا فود کے ایسے سٹور کرتے ہیں یا فود کے ایسے بناتے ہیں پھوٹو سنتیسیس ہاں پھوٹو سنتیسیس سیس دہ کلاس آف کمیسٹری صرف اس کو تھوڑا سا بتا ہے آدھی پودوں کو کھانا ایسے ملتا ہے جو ہم پانی ڈالتے ہیں اس سے ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو سائنس میں اس کو پھوٹو سنتیسیس کہتے ہیں فوٹو سنتیسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو پودا ہے نا وہ دھوپ کے ذریعے انرجی حاصل کرتا ہے اور روڈ سے اپنا کھانا بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فوٹو سنتیسیس ہوتا ہے بغیر دھوپ کے پودا سکڑ جائے گا اور مر جائے گا مطلب یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ دھوپ سے اپنا کھانا بناتا ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی بس صحیح تو دوستو فوٹو سنتیسیس یا چڑیا جو بھی ہو سامنے تھوڑا آکورٹ لگے گا لیکن کریں گے جلدی فٹا فٹ سے آپ کو ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سب بتائیں کہ ہماری فنچز کیسے لگیں آپ کو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ